یہ بڑے ہی بلیدانہ اور شلالے خوالی کام ہیں کہ یہ کام شیش دے کر جنمی یہ کام شیش کی دانی ہیں یہ کام شیش دے کر جنمی یہ کام شیش کی دانی ہیں اور یہ ساتھ دل پنجاب میں اکیس دسمبر سے اور ستائیس دسمبر تک پنجاب میں شوک کا سبتہ مانا جاتا ہے گرگووین سنگی کا پورا پریبار اکیس دسمبر سے اور ستائیس دسمبر تک شہید ہو گیا دھرم کے لیے شہید ہو گیا اور برگووین سنگی کے چار بیٹے دو بیٹے چنکور کے یدھ میں لڑتے لیٹے شہید ہو گئے اور دو بیٹے زندہ سرہند کی دیواروں میں چنوا دیئے گئے جب چھوٹے بیٹے کی گردن تک ایٹے آ گئی تو بڑے بیٹے کی آنکھوں میں آسو آ گئے بڑا بیٹے رونے لگا تو چھوٹے بیٹے نے کہا بڑے بھائیہ جب پلیدان کی باری آ گئی تو آنکھوں میں آسو آ گئے کہا ہے اور ہو کیا روتے کیا ہوں تو بڑے بیٹے نے کہا چھوٹے اس لیے نہیں روتا کہ پلیدان کی باری آ گئی روتا اس لیے ہوں کہ اس دنیا میں آیا پہلے میں تھا اور جاتو رہا ہے اس دنیا میں آیا پہلے میں تھا اور جاتو رہا ہے کہ زوراور زور سے بولا فتہ سنگھ شور سے بولا زوراور زور سے بولا فتہ سنگھ شور سے بولا رکھو اٹھے بھرو گھرے چنو دیوار ہتیارے نکلتی سانس بولے گی یہی دیوار بولے گی نکلتی سانس بولے گی یہی دیوار بولے گی میرے دیش کی جہو میرے دھرم کی جہو میرے دیش کی جہو میرے دھرم کی جہو میرے دیش کی جہو میرے دھرم کی جہو دوسری طرف چمکار کے ید میں شریع جید سینجی شہید ہو چکے تھے چالیس سنگھ بجے تھے گھڑی کے اندر گرگووین سنگھ جی نے چھوٹے بیٹے کو کلگی ٹانکی اور بھیجا سکھ پرمپرا میں یہ طریقہ ہے کہ ماں کلگی ٹانکتی ہے لیکن اس سمیہ ماں ماں نہیں تھی اس لیے گرگووین سنگھ جی نے چھوٹے بیٹے کو کلگی ٹانکی اور بھیجا کچھ سمیہ بعد چھوٹا بیٹا واپن